اس کو قتل کرے گی اس کے بعد آئیشہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فمنزارہ بعد وفات جس نے بھی میرے اس فرزند کی زیارت کی وفات کے بعد یعنی شہادت کے بعد قتب اللہ لہو حجتن من حججی اللہ اس ظاہر کے نام عمل میں میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دے گا دیکھیں عام آدمی کا حج اور ہے بھئی ہم حج پر جاتے ہیں نقل اس پر بات ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے نیت کیسی ہے کیا ہے مقبول ہے نہیں ہے خالی تواف کر کے چلے آئے لیکن رسول اللہ کا حج میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا جو میرے اس فرزند کی شہادت کے بعد زیارت کرے گا اب ان کو تعجب ہوا قالت یا رسول اللہ حجتن من حججی اے ہے آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دیکھیں ایک بات عرض کروں آدمی روایت نقل کر سکتا ہے جملے دہرا سکتا ہے لیکن سامنے والے کو کتنا تعجب ہوا وہ کون بیان کرے گا لہجہ کون بیان کرے گا ہر آدمی اپنے ذوق سے سوچ سکتا ہے کہ جملہ بتا رہا کہ تعجب تو ہوا اب کیسے ہوا میرے خیال میں یہی شاید انداز رہا ہو یا آپ کے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب یہ تعجب بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے آگلا فقرہ صلوات بر محمد وعا پیغمبر نے فرمایا نعم حجتن ایک نہیں دو حج کا ثواب قالت یا رسول اللہ حجتن من حججیک آپ کے حجوں میں سے دو حج کا ثواب حسین کے ظاہر کو قال النعم وہ اربعہ دو نہیں چار قال فلم تزل تزیدو وہ تعجب کرتی رہی اور پیغمبر بڑھاتے رہے چار نہیں چھے نہیں آٹھ نہیں دس اب آگے وہ ہوا یزیدو و یضعف بڑھاتے رہے اضافہ کرتے رہے حَتَّى بَلَغَ سَبْعِينَ حَجَّةً مِنْ حِجَجِ رَسُولِ اللَّهِ بِأَعْمَارِهَا یہاں تک بڑھاتے بڑھاتے پیغمبر کال وہ تعجب کرتی رہی ایک حج کا ثواب ہے ہے ملکل لکھنوی اس میں دو حج کا ثواب یا رسول اللہ چار حج کا ثواب اور پیغمبر بڑھاتے رہے بڑھا یزید و یضعف اضافہ کرتے رہے بڑھاتے رہے حَتَّى بَلَغَ سَبْعِينَ یہاں تک کہ ستر حج بِأَعْمَارِهَا حج کے پہلے عمرہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ خالی حج نہیں عمرے کے ساتھ نبی کے ستر حج کے ثواب کے برابر ہے حسین مظلوم کے ایک بار زیارت کا صلوات در محمد